بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ہم جو چپٹر ڈسکس کر رہی ہیں کیوری آف ایسٹیمیشن یہاں ریڈی میں نے ایف ایس ای اور بی ایس ای کے لیے ڈسکس کی ہوئی ہے آپ پلی لیسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں بھی کچھ شارٹ آنسر کسٹن ہے جو کہ آپ سب کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی اور آپ کو شو کروانا چاہ رہی ہوں یہاں ریڈی تمام چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں سٹوڈنٹ یہ صرف اور صرف آپ کو میں کچھ نوٹ شو کرواری ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لے سکو یہ جتنے بھی چپٹر ہو گئے ہیں سامپلنگ ڈسٹیمیشن، ایسٹیمیشن ہائی ٹیسٹنگ ہائی پاوتسز یہ بی ایس ای لیول پہ بہت اچھے ایکسپرین کیے گئے ہیں اس و جس میں بار بار رپیٹ نہیں کروں گی میں صرف اور صرف آپ کو نوٹ شو کرواؤں گے سٹوڈنٹ شورٹ آنسر قویشن پہ چلیں تو ہم نے فورٹی ایٹ تک آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں فورٹی نائن سے ڈسکس کرنے ہیں جس میں جو پروپرٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ پروپرٹیز آف پیٹ میں ایسٹیمیٹر آف لوکیشن بیچیز یوزیلی ہولڈ تو ہمارے پاس یہ جو آم 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 پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنڈ ہوتی ہیں تو آپ نے یاد رکھنی کہ جو پیٹ میں ایسٹیمیٹر فور لوکیشن ہے وہ سمالیس مین سکوئر ایرر ہوتا ہے اس کا اور مین سکوئر ایرر جو کہ آپ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہو ایم ایس ای جو اسے ہم کہتے ہیں مین سکوئر ایرر یہ آپ نے ایسٹیمیشن کے ہی چپٹر میں کنسیسٹینسی میں ڈسکس کیا ہے اس طرح پیٹ میں ایسٹیمیٹر is a function of sufficient statistic ہے پیٹ میں ایسٹیمیٹر is a mini max estimator on the real line then next question give the expression for pitman estimator for scale parameter of the distribution تو اس کا آنسر میں آپ کو شو کرواری ہوں آپ دیکھ سکتے ہو چیز ہمیشہ یاد رکھیں اس طرح کی question آپ کے پاس بہت کام آتے ہیں جیسے کہ question 50 ہے 51 ہے کیونکہ آپ کے پاس جب short answer question پوچھے جاتے ہیں تو زیادہ theoretically پوچھے جاتے ہیں تو بہت کم question ہوتے ہیں جو کہ proof یہ exam سکیرا میں آپ دے سکتے ہو otherwise آپ کے پاس جو ہے زیادہ تر theory پوچھے جاتی ہے estimation سے related تو یہ آپ کو شو کروائے گئی ہیں اگر آپ پھر بھی اس کی تیار کرنا چاہتے ہو تیاری کرنا چاہتے ہو تو best ہے آپ کر سکتے ہو otherwise جو آپ سے test میں پوچھے جاتے ہیں interview میں وہ آپ سے زیادہ theoretically question جو ہے وہ discuss کیے جاتے ہیں question number 52 بھی آپ کے پاس سیم ایسے ہی ہے آپ اس کو discuss کر سکتے ہو question number 53 آپ دیکھ سکتے ہو یہ صرف اور صرف میں آپ کو note show کروارہی ہوں یا already آپ تمام چیزیں discuss کر رہے ہو confidence interval آپ نے بہت اچھے طریقے سے discuss کیا تھا یا confidence limit کہ جو confidence limit ہوتی ہے وہ میرے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں 95 confidence interval it's mean کہ آپ 95 confident ہو کہ جو آپ statement دے رہے ہو وہ true ہے تو آپ کے پاس confidence limit جو ہوتی ہے وہ آپ کو ایک range بتاتی ہے کہ آپ کا true answer ہے وہ limits کے درمیان جو ہے لائے کرے گا اور یہ z distribution اور t distribution آپ نے discuss کی ہے کہ اگر آپ کے پاس sigma non ہے انہوں نے یہ situation دے بھی دی ہے ایسے question آپ سے interview میں پوچھے جاتے ہیں کہ اگر sigma non ہے then آپ کو نہیں پڑتا can آپ کے پاس greater than ہے but اگر sigma non ہے then you can use the z distribution اور two limits ہوتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں lower limits کو آپ l سے show کر رہے ہوتے upper limits کو u سے show کر رہے ہوتی ہے اور یہ جو proof ہے یہ بھی میں آپ کو BAC level پہ کر ہے پھر plus minus ہمارے پہ value آرہی ہوتی ہے جو minus value to lower limit کو شو کر رہی تو positive value آپ کے پاس upper limits کو شو کر رہی ہے and it is the two limits confidence limits in which we can say that true answer is lie between them تو ایسی question آپ کے پاس بڑے important ہوتے ہیں اسی درہ سٹوڑن انہوں نے ایک دی ہے t distribution t distribution آپ نے ہمیشہ یاد رہنے کہ وہ پہ لگتا ہے جب ہمارے پاس sigma جو ہے سگما سکوئر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہے unknown ہوتے ہے unknown ہوتے ہے اور n پھر آپ نہیں دیکھنا ہوتے ہے اگر تو non ہے پھر تو آپ کو فرق نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ پھر آپ ہو دو پھر لینی ہے یہ پھر کے پاس آ جائے گا اس رہے ہم جو کہتے ہیں کوشٹن آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ آپ کے پاس جو فارمول ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے اور یہ ایمپورٹن بھی ہے آہ تو سٹوڑین آہ یہ آپ کے پاس کسیلز کریں گے جو کہ پیرڈ ابزرویشن سے ریلیٹن اور بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پیرڈ ابزرویشن میں نے آپ کو کہا بھی ہوا ہے کہ آپ کے پیپر ایگزیمز کے لحاظ سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے کونسپٹ بھی اس میں کلیر ہونے چاہیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ